اسلام علیکم تمام سننے والوں کو نینہ بوئیس کی جانب سے ہشام دید امید کرتی ہوں کہ تمام دوست ہیریے سے ہوں گے تو چلیے اسے کے ساتھ ہم ہمارے آج کے ناول ساکاپ توجک کی اور بڑھتے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں معاملہ واقعی گڑھ بڑھ ہے اور اب ہمیں یہاں سے فوری روانہ ہو جانا چاہیے چیخ کی آواز لازمان کیم تک پہنچ گئی ہوگی اور وہ لوگ کسی بھی اوٹ سے ہم پر فائر کھول سکتے ہیں سفدر نے کہا لیکن وہ جیپ پر بھی تو فائر کھول سکتے ہیں اس طرح تو ہم سب مارے جائیں گے کیپٹن شکیل نے کہا یہاں سے تو چلیں آگے چل کر کہیں جیپ کو چھپا دیں گے تاکہ فوری طور پر وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں سفدر نے کہا اور سب ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیئے اور دوسرے لمحے وہ سب تیزی سے جیپ میں سوار ہوئے اور جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی تنویر پہلے کی طرح اس بار بھی جیپ کے ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا جیپ کو گھوما کر واپس اسی پہاڑی سڑک پر لے آیا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے اسے دھڑاتا ہوا آگے نیچے اترتا چلا گیا ایک موڑ کاٹنے کے بعد اس نے جیپ کی رفتار آہستہ کی اور ابھی وہ جیپ کو شپانے کے لیے ادھر ادھر دیکھی رہا تھا کہ اچارک سائیں کی تیز آواز کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے ان سب کے حلق سے بے احتیار چیہیں نکل گئی کیونکہ دھماکے کے ساتھ ہی جیپ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ ہی فضاء میں اس طرح بلند ہوئی جیسے کسی دیوانے نے اسے اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا ہو اس کا رخ تیزی سے تبدیل ہوا اور اس کے ساتھ ہی جیپ ایک ہفناک دھماکے کے ساتھ الٹی ہو کر ایک چٹان سے ٹکراتی اور گھوم کر نیچے گہرائی میں گرتی چلی گئی وہ مسلسل چٹانوں کے ساتھ ٹکرائی اور کلابازیاں کھاتی ہوئی نیچے گرتی جا رہی تھی اور پھر نیچے ایک مستے چٹان پر گرتے ہی ایک دھماکے کے ساتھ اس میں آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ہفناک شولی میں تبدیل ہو کر رہ گئی عمران اور فیصل جان جیسے ہی جاسکہ کلب کی امارت میں داہل ہوئے اچانک ایک طرف سے دو لہیم شہیم آدمی تیزی سے ان کی طرف بڑھے کیا بات ہے کون ہو تم پہلے تو یہاں کبھی نہیں آئے ان میں سے ایک نے ان دونوں کا راستہ روکتے ہوئے کہا اس نے جینز کی پتلون اور سرح رنگ کی آدھے بازوں والی شٹ پہنی ہوئی تھی اس کی بیل کے ساتھ ہی ایک ہولڈر موجود تھا جس میں سے بہاری ریوالور کا دستہ ابرا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا ہم ٹاکسی سے آئے ہیں جناب میرا نام روپڑ ہے اور اس کا نام جھامپڑ یہ جب جھامپڑ مارتا ہے تو میں بے احتیار روپڑتا ہوں ویسے ہمیں سیٹ بامن سے ملنا ہے عمران نے بڑے مس مسے سے لہجے میں کہا جبکہ فیصل جان کی ہونٹ بینچ گئے تھے کہ تاثرات نمودار ہو گئے تھے روپڑ اور جھامپڑ بہت خوبصورت دلچسپ نام ہے لیکن سیٹ تم جیسے تھرڈ کلاس لوگوں سے نہیں ملا کرتا اس لئے ہاموشی سے واپس چلے جاؤ ورنہ ان میں سے ایک نے بڑے تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا ہاں تو مسٹر جھامپڑ کیا حیال ہے عمران نے مرکر فیصل جان سے محاطب ہو کر کہا جیسے آپ کہیں مسٹر روپڑ اگر کہیں تو دو چار جھامپڑ رسید کر دوں فیصل جان نے بھی مسکراتے ہوئے کہا پہلے پہل تو شاید اسے غصہ آیا تھا لیکن عمران کی کیفیت دے کر وہ شاید صورتحال سمجھ گیا تھا اور اب وہ اس سے لطفل لینے لگا تھا یہاں گلیسرین مل جائے گی جناب عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں اس آدمی سے کہا جس نے اس کا راستہ روکا تھا گلیسرین کیا مطلب اس آدمی نے چوم کر کہا میرے پاس گلیسرین ہوتی ہے تاکہ جب جھامپڑ رسید ہونے شروع ہوں تو میں رو پڑوں لیکن اب گلیسرین تو نہیں ہے اس لئے میں رو نہیں سکتا یا تم ہی مدد کرو عمران نے جواب دیا کیا بکواس ہے چلو واپس اس آدمی نے انتہائی حسیلے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے عمران کا بادو اس طرحیں بکڑ لیا جیسے اسے بادو سے پکڑ کر زبردستی واپس گیٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہو لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرحیں اچھل کر ایک طرف ہٹا عمران نے اپنا بادو جھٹکا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ دو فٹ دور جا گیرا اور پورے حال میں مچا ہوا شور یک لخت سکوت میں تبدیل ہو گیا اسی لمحے فیصل جان اپنی جگہ سے اچھرا اور پہلا آدمی جس نے عمران کا بادو پکڑا تھا اس کے سینے پر زوردار فلائنگ کیک پڑی اور وہ بری طرحیں چیختا ہوا کئی فٹ دور جا گیرا فیصل جان کلا بازی کھا کر سیدھا ہو گیا آؤ جھام پر اب مجبوری ہے گلیسرین کے بغیر تو میں رو بھی نہیں سکتا عمران نے بڑے مطمئن سے لہجے میں کہا اور وہ دونوں اس طرح اتمنان سے چلتے ہوئے کاؤنٹر کی اور بڑھ گئے جیسے ان کا کوئی تعلق ہی ان دونوں سے نہ رہا ہو اسی لمحے فیصل جان بجلے کیسی تیزی سے گھوما اور اس کے ساتھ ہی دھماکے کے ساتھ ہی دوسرے آدمی کے ہاتھ میں موجود ریوالور اڑتا ہوا دور جا گیرا فیصل جان نے اس کے ہاتھ پر فائر کیا تھا یہ کیا ہو رہا ہے کون ہو تم لوگ اچانک ایک سائٹ سے تری پی سوٹنے ملبوس آدمی نے نمودار ہو کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گلیسرین کے بغیر تو یہی کچھ ہو سکتا ہے مجبوری ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ آدمی حیرت سے ناش کر رہ گیا کیا کیا کہہ رہے ہو کیسی گلیسرین کیا مطلب اس آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا بوس ان دونوں نے ہم پر ان دونوں نے اٹھ کر تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے انتہائی غزب آلود لہجے میں کہنا شروع کر دیا جاؤ اپنا کام کرو دفع ہو جاؤ اس آدمی نے انتہائی حسیلے لہجے میں ان دونوں سے محاطب ہو کر کہا اور وہ دونوں بے احتیار ہم کہہ کر واپس مڑ گئے میں مینجر ہوں کلپ کا تم کون ہو اور یقینا پہلی بار یہاں آئے ہو ورنہ تم اس طرح یہاں بدموشی نہ کر سکتے مینجر کا لہجہ بہت کرخت تھا حال میں بدستور سکوت تاری تھا وہ سب لوگ اب اس طرف متوجہ تھے اوہ تو آپ ہیں مینجر اوہ ویری گوڈ یہ تو ہمارے لئے بہت بڑا عزاز ہے کہ ہمیں آپ سے شرف نیاز حاصل ہو گیا ہے عمران نے انتہائی ممنونانا لہجے میں کہا اور ہدھی آگے بڑھ کر اس نے مینجر کا ہاتھ پکڑ کر مسافحہ کرنا شروع کر دیا مگر تم تم کون ہو مینجر عمران کی اس حلافی توقع حرکت سے بری طرح بوکھلا گیا تھا ہم ٹاسکی سے آئے ہیں مہمان ہیں یہاں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ اچھا آؤ ادھر میرے دفتر میں آ جاؤ مینجر نے اسی طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور تیزی سے اسی طرف کو مڑ گیا اس طرف سے نمودار ہوا تھا آؤ جھامپرٹ صاحب اب بغیر گلیسین کے تو یہی کچھ ہو سکتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے قریب کھڑے ایک فیصل جان سے کہا اور تیزی سے مینجر کے پیچھے چل پڑا فیصل جان بھی مسکراتا ہوا آگے بڑا اور چند لمحوں بعد وہ دونوں ایک خوبصورت انداز میں سجائے گئے دفتر میں پہنچ گئے میرا نام مائیکل ہے مینجر نے میز کی دوسری طرف موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی انہیں سائیڈ پر پڑی کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ بھی کر دیا میرا نام روپر ہے اور یہ میرا ساتھی ہے جھامپر ہم ٹاسکی سے سیٹ بامن سے ملنے آئے ہیں عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا روپر اور جھامپر یہ کیسے نام ہے مائیکل کے چہرے پر بے پناہ حیرت تھی نام تو ایسے ہی ہوتے ہیں جناب اب تمہارا نام مائیکل ہے یعنی مائی اور کل کا مجموع کامی زبان کا مائی سمجھا جائے تو اس کا مطلب ہے بوڑی عورت اور کل کا مائنی تو تمہیں آتا ہی ہوگا یعنی مارنا اب تمہارے نام کا ایک مطلب تو ہوا اپنے آپ کو مارنے والا اور دوسرا مطلب ہوا بوڑی عورت کو مارنے والا لیکن ہم نے تو اس نام پر کوئی اعتراض نہیں کیا عمران کی زبان روہ ہو گئی اور مائیکل کے چہرے پر عجیب سی الجن کے تاثرات نمودار ہو گئے جیسے اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ عمران کی شخصیت کو کس آنے میں فٹ کرے کیا تم پاگل ہو کیا تم واقعی پاگل ہو آہرکار مائیکل نے ہونٹ بینچتے ہوئے کہا کیا صرف پاگل ہی سیڈ بامن سے مل سکتے ہیں پھر تو اس کا نام جاسکا کلپ کی بجائے پاگل ہانا ہونا چاہیے تھا اور تم اس کے بیرحال مینجر ہو عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا سنم تم جو کوئی ہو اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم دونوں ہموشی سے یہاں سے چلے جاؤ اور جا کر خدا کا شکر ادا کرو کہ تم زندہ سلامت یہاں سے واپس جا سکے ہو جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے مینجر نے اس بار انتہائی حسیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کنارے پر موجود بٹنوں کی ایک کتار کی اور ہاتھ بڑھایا اوہ اچھا واقعی ہمیں اب جانا چاہیے اوکے میسٹر مائیکل آپ ناراض نہ ہو ہم چلے جاتے ہیں امران نے اٹھ کر انتہائی مس مسے سے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے اس طرح دونوں ہاتھ مسافحے کے لیے بڑھائے جیسے مائیکل سے مسافحہ کرنا اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہو اور لا شعوری طور پر مائیکل کا وہ ہاتھ جو بٹنوں کی طرف بڑھ رہا تھا مسافحے کے لیے اٹھ گیا لیکن اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ ان سے جان چھڑانے کے لیے مسافحہ کرنا چاہتا ہو لیکن دوسری تلم ہے وہ بڑی طرح چیختہ ہوا اچھل کر ایک طرف سوفے پر جا گیرا امران نے اچانک اسی گردن پکڑ کر اسے ایک زہردار جھٹکے سے سائٹ پر اچھال دیا تھا سوفے پر گر کر وہ پلٹ کر نیچے گالین پر جا ہی گرا تھا کہ امران نے تیزی سے مڑ کر اس کی گردن پر پیر رکھا اور اسے موڑ دیا اور مائیکل جس کا جسم اٹھنے کے لیے سیمٹ رہا تھا یک لخت ایک جھٹکے سیدھا ہو گیا اور مائیکل کا چہرہ تیزی سے مسے ہوتا چلا گیا اس کے آنکھیں باہر کو اُبھر آئی تھی اور مو سے ایک گرگراہت کی آوازیں نکلنے لگی تھی امران نے پیر کو تھوڑا سا واپس موڑا تو مائیکل کا تیزی سے بگڑتا ہوا چہرہ دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گیا کہاں ہے سیڈ بامن بولو امران نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا سپیشل روم میں وہ وہ مائیکل نے ہر ہرا ہر بھرے لہجے میں رک رک کر کہا اور امران نے پیر ہٹا لیا اب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور سنو اب اگر کوئی حرکت کی تو پلک جھپکنے میں قبر میں اتر جاؤ گے امران نے گرراتے ہوئے کہا اور مائیکل نے پہلے تو دونوں ہاتھوں سے وہیں پڑے پڑے اپنی گردن سیدھی کرنی شروع کی اور پھر سیمٹ کر وہ بیٹھا اور آہستہ آہستہ کھڑا کھڑا ہوتا چلا گیا اس کے چہرے پر اب شدید ہوف کے تاثرات نمائی ہو گئے تھے تم کون ہو مائیکل نے قدر ہوف زدہ لہجے میں کہا ہم ہدای فوجدار ہیں اس بات کو چھوڑو بتاؤ سیڈبامن تک ہمیں کیسے پہنچا سکتے ہو اس طرح کہ اسے معلوم نہ ہو سکے امران کا لہجہ اور زیادہ کرخت ہو گیا تھا وہ اجنبیوں سے نہیں ملتا کسی قیمت پر نہیں ملتا مائیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر تم چھٹی کرو امران نے جیب سے نکالے ہوئے ریوالور کنال اس کے سینے سے لگاتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں ایسے سرد مہری تھی کہ مائیکل کا پورا جسم لرزنے لگا میں لے چلتا ہوں تمہیں حفیہ راستے سے مجھے مت مارو مائیکل نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا پہلے راستے کی تفصیل بتاؤ امران نے کہا اور مائیکل نے اسے تفصیل بتا دی یہ راستہ اسی دفتر سے جاتا تھا چلو آگے اور سنو کوئی شرارت کرنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ دوسرا سانس نہ لے سکو گے امران نے ریوالور ہٹاتے ہوئے کہا اور مائیکل ہموشی سے آگے بڑھ گیا اس نے اکبی دیوار کی جڑ میں ایک محسوس جگہ پر پیر مارا تو دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں غائب ہو گئی اب دوسری طرف سیڑیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی سیڑیاں اتر کر وہ ایک کمرے میں پہنچے اور پھر اس کمرے سے ایک تنگ سی رہداری میں پہنچ گئے امران اور فیصل جان دونوں بڑے مختات انداز میں چل رہے تھے کیونکہ مائیکل کی طرف سے کسی بھی لمحے کوئی حرکت ہو سکتی تھی لیکن مائیکل شاید اس قدر ہوفزدہ ہو گیا تھا کہ اس نے راستے میں کوئی حرکت نہ کی اور وہ رہداری کے احتتام پر دروازے کے سامنے پہنچ گیا مائیکل نے ایک سائیڈ پر دیوار میں نصب سوچ پینل پر موجود ایک بٹن دبا دیا اس سوچ پینل کے نیچے جالی سی لگی ہوئی تھی کون ہے ایک بھاری سی آواز سنائی دی اور امران فورڈن ہی پہچان گیا کہ بولنے والا سیڈ بامن ہی ہے جسے شکنطلہ سے بات کی تھی مائیکل ہوں چیف مائیکل نے مس مسے سے لہجے میں جواب دیا امران نے فیصل جان کی طرف مائنی ہیز نظروں سے دیکھ کر محسوس انداز میں اشارہ کیا اور فیصل جان نے اس بات میں سر ہلا دیا اوہ اچھا دوسری طرف سے چونکے ہوئے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی سرر کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا اور امران بجلی کسی تیزی سے مائیکل کو دکھیلتا ہوا اچھر کر اندر داخل ہوا اور اس کے ساتھ ہی فیصل جان بھی اچھر کر اندر آ گیا یہ ایک خاصہ بڑا کمرہ تھا جس کے ایک سوفے پر ایک لمبا ترنگا اور بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا کیا کیا کون ہو تم مائیکل کے ساتھ ساتھ امران اور فیصل جان کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لمحے دھماکہ ہوا اور سیڈ بامن کے ہاتھ میں موجود شراب کا جام ٹکروں کی صورت میں نیچے بگھر گیا اسی لمحے دوسرا فائر ہوا اور مائیکل بری طرح چہتا ہوا نیچے گر گیا حرکت مت کرنا وہ ورنہ گولی دل پر پڑے گی امران نے گھر راتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر ریوالور کنال سیڈ بامن کے پہلو سے لگا دی مائیکل پر فائر امران کے اشارے کے مطابق فیصل جان نے کیا تھا اور وہ ہتم ہو چکا تھا تم کون ہو سیڈ بامن نے ہونٹ بینچتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر شاید مائیکل کو اپنے سامنے مرتے دیکھ کر غصے کے تاظرات اُبھر آئے تھے لیکن دوسرے لمحے امران بجلے کیسی تیزی سی دو قدم پیچھے ہٹا امران نے پیر اس کی گردن پر رکھ کر اسے مروڑ دیا اور سیڈ بامن کی دونوں ہاتھ جو امران کی ٹانگ پکڑنے کے لئے اوپر کو اٹھ رہے تھے ایک جھٹکے سے واپس کالین پر گر گئے اس کا چہرہ برک رفتاری سے بگڑتا چلا گیا بولو کرنل سیٹھی کہاں ہے ورنہ امران نے گھراتے ہوئے کہا اور پیر کو ذرا سا واپس موڑ لیا مجھے نہیں معلوم سیڈ بامن نے حکلاتے ہوئے کہا تو پھر بھگتو عذاب امران نے کہا اور پیر پر ذرا سا مزید دواؤ ڈال کر اس نے پیر کو موڑ دیا اور سیڈ بامن کا پورا جسم اس طرح درزنے لگا جیسے اس کے جسم میں لاکھوں والٹیج کا الیکٹری کرنٹ دوڑ رہا ہو اب بتاؤ ورنہ امران نے پیر کو واپس موڑتے ہوئے کہا سیڈ بامن کی حالت بے پناہ حد تک حراب ہو چکی تھی پاکی شاہ پاکی شاہ اس نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں رک رک کر کہا پوری تفصیل بتاؤ امران نے پیر کو اور زیادہ واپس موڑتے ہوئے کہا اور سیڈ بامن اب قدر آسانی سے سانس لینے لگا تھا وہ پاکی شاہ کسی مشن کے لیے گیا ہے سیڈ بامن نے رک رک کر کہا تو امران نے پیر اس کی گردن سے ہٹا لیا اور اس کے ساتھ سے اس نے جھک کر اسے بادو سے پکرا اور ایک جھٹکے سے اشال کر سوفے پر بٹھا دیا اس کا کوٹ اس کی پشت پر نیچے کر دو امران نے سرد لہجے میں کہا اور شیصل جان بجلی کیسی تیزی سے آگے بڑھ کر سوفے کے اکب میں آیا اور اس نے ایک لمحے میں امران کی ہدایات پر عمل کر دیا اب سیڈ بامن جسمانی طور پر بے بس ہو چکا تھا ویسے بھی وہ ابھی ذہنی طور پر پوری طرح سنبھل نہ سکا تھا اور بیٹھا اس طرح ہامپ رہا تھا جیسے وہ میلوں دور سے تیز بھاگتا ہوا آیا ہو دیکھو سیڈ بامن ہمیں تم سے کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے اس لیے اگر تم سچ سچ بتا دو کہ کرنل سیٹی پاکشاہ میں کہاں موجود ہے کس ہلیے میں ہے تو ہم تمہیں زندہ چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے ورنہ تم اپنے انجام کے ہدھ ذمہ دار ہوگے امران کے لہجے میں بے پناہ غراہر تھی اگر تم وعدہ کرو کہ مجھے حلاک نہیں کرو گے تو میں سب کچھ بتا دیتا ہوں تم لوگ میری توقع سے کہیں زیادہ سخت ہو کرنل سیٹی میرا دوست اور پارٹنر ضرور ہے لیکن میں اس کے لیے اپنی جان نہیں گموانا چاہتا میں تمہیں سب کچھ تفصیل سے بتا دوں گا لیکن تم وعدہ کرو کہ مائیکل کی طرحیں مجھے حلاک نہیں کرو گے سیڈ بامن نے رک رک کر کہا اگر تم واقعی سچ سچ بتا دو تو میرا وعدہ ہے کہ تمہیں زندہ اور صحیح سلامت چھوڑ دوں گا اور وعدے پر اعتماد کرنا تمہاری مجبوری ہے عمران نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا مجھے اعتماد ہے سنو کرنل سیٹی کافرستان کے ملٹری انٹیلیجنس سے بھی ابھی حال ہی میں متعلق ہوا ہے وہ اسرائیل اور ایکریمیا سے طویل تربیت لے کر واپس آیا ہے اس نے جہاں کے ایک ماہر مادنیات ڈاکٹر گیانی سنگھ سے مل کر پاکیشہ کی انتہائی قیمتی مادنیات کو ہائی جیک کرنے کا ایک منصوبہ تیار کیا اور پھر اس نے یہ منصوبہ براہ راست صدر مملکت کو پیش کر دیا صدر مملکت نے اس منصوبے پر عمل درامت کا حکم دے دیا اور براہ راست اسے اپنے چارج میں لے لیا پاکیشہ کا ایک مادنی پروجیکٹ ہے جسے ساکاپ پروجیکٹ کہا جاتا ہے وہاں سے انتہائی آلہ قسم کے یورینیم کی دہات ملی ہیں یہ دہات اس قدر آلہ قسم کی ہیں کہ بقول ڈاکٹر گیانی سنگھ اس قدر آلہ قسم کی یہ دہات آج تک کہیں سے بھی دستیاب نہیں ہو سکی ساکاپ پروجیکٹ شوگران کی مدد سے مکمل ہونا تھا لیکن ابھی اس کی اپنے دائی ریپورٹیں مرتب ہو رہی تھی اور پھر کرنل سیٹھی اور ڈاکٹر گیانی سنگھ نے اسے کافرستان کے ہائی جیک کرنے کے منصوبے پر عمل درامت کرنا شروع کر دیا مجھے تفصیلات کا علم تو نہیں بہرحال ان دونوں نے کسی طرح ساری ریپورٹیں اس طرح تیار کرائیں کہ حکومت پاکیشہ کے لیے ساکاپ پروجیکٹ ریئر منافع بخش ثابت ہو گیا اور اس نے انہیں ترق ثابت کر دیا اس کے بعد کرنل سیٹھی اور ڈاکٹر گیانی سنگھ نے مشن کی دوسرے مرحلے پر کام شروع کر دیا اس کی بھی تفصیلات کا مجھے علم نہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ اسی مرحلے میں ہفیہ طور پر یورینیم نکالی جائے گی اور پھر ڈاکٹر گیانی سنگھ کی وہیں پاکیشہ میں تیار کی جانے والی ہفیہ لیبارٹر میں اسے صاف کیا جائے گا اور اس کے بعد اسے سمگل کر کے آران لے آیا جائے گا اور وہاں سے کافرستان پہنچایا جائے گا اور کسی کو اس کا علم بھی نہ ہو سکے گا بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے سیٹ بامن نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے تفصیل بتائی اور امران کی چہرے پر جیسے زلزلے کے سیاستات نمدار ہو گئے کرنل سیٹھی کہاں ہیں میں اس وقت امران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم وہ مجھے زیادہ تفصیل نہیں بتایا کرتا تھا یہ باتیں بھی وہ میرے پاس ایک محسوس شراب پینے کے بعد نشے میں کر دیا کرتا تھا ورنہ وہ بہت گہرا آدمی ہے سیٹ بامن نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے تم نے چونکہ سب کچھ سچ بتا دیا ہے اس لیے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے کسی کو ہمارے متعلق کچھ بتایا تو پھر موت تم سے دور نہ ہوگی امران نے سرد لہجی میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بادو گھوما اور موڑی ہوئی انگلی کا حق سیٹ بامن کی کنپٹی پر پوری قوت سے پڑا اور وہ بے احتیار چیخ کر پہلو کے بل صوفے پر لڑک گیا ایک لمحے کے لئے اس کا جسم صوفے پر گیرا اور پھر وہ پلٹ کر نیچے کالین پر گر گیا اسی لمحے امران کے لاد گھومی اور پہلو کے بل کالین پر ترپتے ہوئے سیٹ بامن کی کنپٹی پر اس کے بوٹ کی ٹوکی ضرب لگی اور سیٹ بامن کا جسم ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا وہ بے ہوش ہو چکا تھا آو فیصل جان اب میں پوری طور پر واپس پاکیشا جانا ہے اب یہاں ہمارا کام حتم ہو چکا ہے امران نے تیز لہجے میں کہا اور واپس دروازے کی اور مڑ گیا ایک چھوٹے سی کمرے میں پرویز اور ارسلان دونوں بیٹھے ہوئے تھے پرویز کے چہے پر مسرد کے تاثرات نمائیا تھے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا بٹن تھا میں نے اسے آف کر دیا ہے اب یہ لوگ اس کی رینج سے دور نکل گئے ہوں گے اس لئے اب انہیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ اسے آف بھی کیا گیا ہے یا نہیں پرویز نے مسرد بھرے لہجے میں کہا تمہاری نظریں بہت تیز ہیں موہن تم نے کمال کر دیا ہے مجھے تو احساس تک نہیں ہوا کہ یہ ڈکٹا فون بھی ان لوگوں نے کرسی کے نیچے لگایا ہے ارسلان نے تعریف بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا بس اتفاق ہے کہ میری نظروں میں اس کی حرکت آ گئی اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ڈکٹا فون جیسی کوئی چیز ہی کرسی کے نیچے لگا رہا ہے اس لئے ان کے واپس جانے پر میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہم نے دفتر میں جا کر ایسی باتیں کرنی ہے تاں کہ اس کے سیور پر جب وہ سوری جائیں تو ان کے دل سے ہر قسم کا شک و شبہ نکل جائے کیونکہ ڈکٹا فون لگتے دیکھ کر میرا ذہن اس حتمی نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ یہ لوگ سیاہ نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق پاکشاہ کی کسی خفیہ ایجنسی سے ہے اور اب دیکھو یہ ڈکٹا فون میگرزون ٹائپ کا ہے انتہائی جدید ترین اور حاصل پاور فول اسے عام لوگ تو استعمال ہی نہیں کر سکتے پرویز نے کہا اور ارسلان نے اس بات پر سر ہلا دیا لیکن اس طرح تو مسئلہ بہت گمبیر ہو گیا ہے یہ لوگ اگر کسی وجہ سے مشکوک ہو کر یہاں تک آئے ہیں تو پھر لازمان دوبارہ آئیں گے ارسلان نے کہا نہیں میں نے ان کا شک دور کر دیا ہے اب یہ واپس نہیں آئیں گے پرویز نے جواب دیا اور ارسلان ہونٹ بین شکر ہاموش ہو گیا چیف کو تو اطلاع دینی چاہیے ارسلان نے چل لمحے ہاموش رہنے کے بعد کہا اور پرویز نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ کرسی سے اٹھا اور کمرے کی ایک دیوار میں وجود علماری کی اور بڑھ گیا اس نے علماری میں سے ایک حسوسی ساتھ کا فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانس میٹر نکالا اور اسے اٹھا کر واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اس نے ٹرانس میٹر کا بٹن دبایا تو ٹرانس میٹر سے محسوس آوازیں نکلنے لگیں